جمہو کشمیر کے انتناک جلے میں سینہ نے وشیش ابھیان کے تحت دو الگ الگ کارے واہیوں میں گیارہ آتنک وادیوں کو مٹھ بیڑ میں مار گرائیا پچھلے سال مائی میں لیفٹنین امر فیاج کا اپارن کر ان کی ہتھیا کرنے والا آتنکی بھی اس میں مارا گیا سرکشا بلو سے انتناک اور شوپیا میں ہوئی آتنک وادیوں سے مٹھ بیڑ میں گیارہ آتنکیوں کو سینہ نے ڈھیر کر دیا ہے وہی ایک آتنکی کو جندہ بھی گرفتار کیا ہے ماملہ دکشن کشمیر کے انتناک اور شوپیا کا ہے جہاں سینہ کو سوچنا ملی تھی کہ ایک شوپیا میں ایک مکان میں آتنک وادی شپے ہیں اس پر کاریواحی کرتے ہوئے سرکشا بلو نے چاروں طرف سے گھیرہ بندی کی اور آتنکیوں کو آتن سمرپن کرنے کے لیے بھی کہا الٹے آتنکیوں نے سرکشا بلو پر گولیا برسانہ شروع کر دی جس میں ایک جوان جکمی ہو گیا وہی سرکشا بلو نے جوابی کاریواحی کرتے ہوئے وہاں چھوپے آتنکیوں پر گھیرہ بندی کر حملہ کیا جس میں ایک آتنکی راؤف خانڈے مارا گیا وہی دوسرا آتنکی ارفان رشید کو جندہ پکڑ لیا گیا سرکشا بلو نے اس سے ہتیار بھی برامت کیے ہیں وہی سینہ کے ادھکاریوں نے بتایا کہ اسی طرح انکاؤنٹر کی کاریواحی انتنا کے دیالگاہ میں بھی کی گئی جس میں دس آتنکیوں کو مار گرائیا ابھی سینہ کا سرچ ابھیان جاری ہے ہم نے کوشش کی ان کے فیملی کو دو کلومیٹر سے لاکھے کی سرنڈر کیا جائے لیکن راؤف خانڈے جو ٹیلیس تھا اس نے سرنڈر کرنے کے بجائے فائل کیا آلٹی میٹلی سکیوٹی فورسز اور پولیس کو اس کو ریٹیالیٹ کر کے پارنا پڑا اور دوسرے ٹیلیسٹ ارفان رشید کو جندہ پکڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو جگہ شپائیاں میں بھی انکاؤنٹر چل رہے ہیں ٹرگرڈ میں اور کچھ دورا میں